ملکی مسائل 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 انسینویشن ہے کہ پی ایم ایل این کو ان نشستوں کے اوپر جتایا گیا ہے اور کتنے مارجن سے یہ جتایا گیا ہے یہ ایک بڑا دلچسپ نیا ایسپیکٹ ہے پاکستان کی سیاست میں کیونکہ چھوٹی موٹی جو مارجن ہے اس کو تو منپلیٹ کرنا آسان ہو لیکن ساٹھ ہزار ستر ہزار کی اگر لیڈ ہو اس کو تبدیل کیا جائے تو اس پہ کمیشنر راول پنڈی صاحب کا کہنا کیا تھا سنیے دباؤ نیت یہ سب کچھ جو ہے پاکستان کی سیاست میں خاص طور پر بیوراکرسی کے اندر اتنا کوئی زیادہ بدرجہ اوتام پایا نہیں جاتا تو جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تو ہر کسی نے سوالے سے اپنی اپنی کہانیاں گھڑی کہ یہ کیوں اس موقع پہ کمیشنر صاحب یہ بات کر رہے ہیں بہرحال جی ایمیڈیٹلی الیکشن کمیشنر پاکستان کا سب سے پہلے ردیعمل آیا کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر کو نشانہ بنایا اپنی اس الیگیشنز کا کمیشنر پنڈی صاحب نے انہوں نے کہا کہ وہ سختی سے تردید کرتے ہیں کسی نے کوئی ہدایت جاری نہیں کی تھی کسی بھی ڈیویجن کا کمیشنر نہ تو ڈی آر او آر او یا پریزائیڈنگ آفسر ہوتا ہے نہ ہی الیکشن کی کنڈکٹ میں اس کو کوئی برائے راست کردار ہوتا ہے تاہم الیکشن کمیشنر اس ماملے کی جلد اس جلد کاروائی انکوائری کروائے گا ظاہر سی کمیشنر کی مرضی کے بغیر اس پوری ڈیویجن کے اندر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ہے سو اتنا بھی پاورلیس کمیشنر نہیں ہوتا الیکشن کی درمیان کے وہ پروسس کی اوپر اثر انداز نہ ہو سکے سو بے بظاہر ایک داز ناٹ میک اینی سنس جو دوسری شخصیت جس کی اوپر الزام لگایا تھا کمیشنر پنڈی نے وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے انہوں نے بھی رد عمل دیا ایک یوٹیوبر سے بات کرتے ہوئے ریپورٹرز سے بات کرتے ہوئے کیا کہا ذرا سنیے الزام لگا دیں بے بنیاد نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو نہ کوئی ثبوت پیش کریں کہ آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں کل مجھ پہ کوئی چوریک الزام لگا دیں کوئی قتل کا الزام لگا دیں بھئی الزام لگانا آپ کا حق ہے تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائض بھی دے دیجئے تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں نا اچھا برا کی بات میں تحیون ہوگا یوزلی چیف جسس آپ ٹی وی دیکھتے نہیں ہے لیکن آج کے ان معاملات کے حوالے سے پھر چیمبر میں اس سے پہلے کے جلاس بھی ہوا سو موٹو لیا جائے یا نہ لیا جائے اس پر مشاورت بھی ہوئی پھر تیہ یہ پایا کہ آج کے دن کوئی سوالے سے مزید کاروائی نہیں کی جائے گی منڈے کو دیکھتے ہیں کہ یہ آگے معاملہ کس طرف بڑھتا ہے ظاہر سی بات ہے سیاسی جماعتیں جن کی ساکھ جن کا الیکشن اس پورے پروسس میں دعو پہ لگا ہوا ہے انکر عدیعمل صاحب نے آیا تحریک انصاف میں ہم نے دیکھا کہ بیرستر گوھر صاحب نے کہا کہ فارم 45 منگوانے چاہیے ہیں کمیشنر صاحب کے اطراف کے بعد حنیف عباسی صاحب کو لگتا ہے کہ یہ ایک پڑی سازش ہے رانہ سناولہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ الزامات ہے اس میں کوئی انکشاف نہیں ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ فوراں تحقیقات کروانی چاہیے ہیں حافظ عمداللہ صاحب کہتے ہیں کہ باقی کمیشنرز کو بھی چٹھا صاحب کی تائید کرنی چاہیے ہیں تو یہ اوورال مجموعی طور پر اس پر ردعمل کیا رہا جو پولٹیٹل کلاس کا ذرا سنیں سیریس میٹر ہے ہمارے پاس بھی آئے گا تو ہم اس تناظر میں بھی اپنے مطالقہ کیسز ہے کنسٹیونسیز ہے اس میں ایکشن دیں گے اور اسی کے بیس پہ تو یہ الیکشن وائیڈ ڈیکلیئر ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے سوچے دمچیب ہیں ہر شخص جب اٹھے گا کسی ڈسٹک سے کسی فلان جگہ سے اور اٹھے گا جی میرا ضمیر آٹھ گھنٹے پہلے مردہ تھا اب جا گیا ہے اور اس پہ یہ فیصلہ کریں تو سب کے ضمیر دیلی کسی پارٹی کے اندر سے بھی جا سکتے ہیں باہر سے بھی جا سکتے ہیں بیورو کرسی میں جا سکتے ہیں تو یہ ضمیروں کے پیچھے نہیں چلنا آئین اور قانون کے پیچھے چلنا ہے انکشافات کم اور الزامات جو ہے مزیادہ ہیں ویسے اتنی لیڈ کا الزام تو جو ہے وہ جو لوگ ہارے ہیں یا جو لوگ جیتے ہیں انہوں نے بھی نہیں لگایا کمیشنر راول پنڈی نے ایک چٹا صاحب نے ایک تلکہ خیز انکشافات کی ہیں پاکستان بی بس پارٹی کو بھی تافوزات تیلیشن کے حوالے سے جس کی ہم چیزیں جمع کر رہے ہیں ہم کمپائل کر رہے ہیں پاکستان بی بس پارٹی مطالبہ کرتے حکومت سے کہ فل فور اس کی تحقیقات کی جائے کہ کمیشنر راول پنڈی نے جو باتیں کی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہیں اور اس میں جو ہے قوم کو اگاہ کرنا چاہیے کہ کیا اس میں ایک کیا سچائی اور کیا جوٹ ہے آج مولانا صاحب کی موقع کی تائید پنڈی کے کمیشنر لیاقت آج چکھا نے کی کہ میں نے جو جیتا ہوا تھا ان کو ہروایا جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتوایا اور مجھ پر پریشر تھا تمام آروں ڈیاروں پورے ملکی جہاں جہاں انہوں نے دانلی کی ہے وہ کمیشنر صاحب کی ہمت اور غیرت کو پالو کر کے اعلان کرے کہ کس کو جتوایا کس کو ہروایا کمیشنر پنڈی کے جو اطراف ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کیونکہ جن نشستوں کی بات ہو رہی ہے جو پورے پنڈی ڈیویزن کی ان کی تعدات بہت زیادہ ہے تیرہ نشستیں کومی اسیمبلی کی ہیں ان میں سے بارہ نشستیں پی ایم ایلین اور ایک اتحادی تھا جسے بعد میں پی ایم ایلین جوائن کر لی ان کے پاس ہے جو چھوٹی سیٹیں ہیں وہ کل ملا کے چھبیس نشستیں ہیں سو سبائی اسیمبلی کے اندر چھبیس کا نمبر جو ہے اگر اس کے نتائج روک دیے جاتے ہیں انکوائری کی جاتی ہے پی ایم ایلین کے لیے پنجاب میں جو گورنمنٹ بنانی ہے اندر حکومت بنانا جو ہے مشکل ہے جو کہ پی ایم ایلین چاری کی کوبل اپ کر کے ایک اتحاد کے ساتھ گورنمنٹ بنا سکے اس لیے یہ جو کنفیشن ہے یہ بہت زیادہ سنگین بھی ہے اور اسی ویسے پی ایم ایلین کی جانب سے اتنا زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگریسیو ردی عمل بھی سامنے آ رہا ہے بہرحال تحریک انصاف کی اس پر پوزیشن ہے کہ مینڈیٹ واپس کرنا چاہیے پچھ دیر پہلے علی محمد خان صاحب مل کر بھی آئے امران خان صاحب سے اس پروگرام کے پہلے سے میں بات کریں گے عمر ایوب خان صاحب سیکرٹی جنرل پاکسن تحریک انصاف ہے جو پرائم نیسٹر کی کیانڈیٹ ہے تحریک انصاف کے وہ بھی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت میں بطور پرائم نیسٹر پی ٹی نمبر پورے کر پاتی ہے یا پھر ہم ان کو اپوزیشن دیکھیں گے اس پوزیشن میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا ابھی آج کی جو یہ نئی انتشافات ہیں اس کے بعد کچھ پولیسی کو آپ ریتھنگ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری پولیسی شروع سے یہ ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ وطالہ گورنمنٹ بنائیں گے نمبر ایک یہ واضح ہے اس لیے ہم لوگ الیکشنز لڑ رہے ہیں پرائم نیسٹر کے بھی چیف منسٹر کے پاپ یہ نمبر ایک چیز ہے نمبر دو چیز سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج چیف کمیشنر راولپنڈی کے جو ان کے شعفات آئے ہیں میرے خلے بہت ہی سیریس ہیں اور جن شخصیات کے اوپر جن کو انہوں نے انگلی اٹھائی ہے اور جن کا نام لیا ہے ان کو بالکل اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے اور ان کو کسی بھی تحقیقات میں نہیں بیٹھنا چاہیے ان کو امیجٹ فل فور انڈپینڈنٹ انکوائری کمیشن بیٹھنا چاہیے ساتھ جن لوگوں کے خلاف یہ ٹھپے لگی ہیں اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ساٹھ اور ستر ہزار کی لیڈوں سے جو انڈپینڈنٹ سیاسی پارٹی کے امیدواران کو ہرایا گیا ان کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یا آفتہ انڈپینڈنٹ کینڈیٹس ان کے جو فارم فارٹی فائیوز ہیں وہ واضح طور پر ملک مگائیں اور اس کے بنا پہ امیجٹلی فارم پارٹی سیون جو ہے فل فور وہ صحیح فارم فارٹی سیون ان کو ایشو کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو فل فور ریٹرنڈ کینڈیٹ ڈیکلئر کرنا چاہیے یہ تو فل فور ہونا چاہیے دوسری بات جہاں تک یہ بات کہنی کہ جی کمیشنر انوارڈ نہیں ہوتا میرا خیال ہے اس سے مزائیہ خیص اور بچپگانہ بات کوئی کاری نہیں سکتا کمیشنر ہیڈ ہوتا ہے ایک ڈیویزن کا ایک علاقے کا ڈیپیٹی کمیشنر اس کے نیچے آتے ہیں اور اسسسٹنٹ کمیشنرز ڈیپیٹی کمیشنر کے نیچے آتے ہیں تو یہ بات کرنی ڈیپیٹی کمیشنر کا اے سی آر جو ہے وہ کمیشنر لکھتا ہوتا ہے سو لہذا میرا خانہ یہ تو مزاخہ خیز کوئی بات کرے تو کرے اور کوئی بندہ جو سینسز میں ہوگا یہ تو بات مانے گا نہیں سو لہذا انہوں نے جو بات چٹھا صاحب نے کیا لیا کے چٹھا صاحب نے یہ نہائید سیریس ہے اور یہ شو کرتا ہے کہ یہ سسٹم ہمارا کتنا منیوبلیٹ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سسٹم سے باہر رکھنے کے لیے پی ٹی آئی کو باہر رکھنے کے لیے اور ہمارا منڈٹ چرایا گیا عمران خان صاحب ابھی دیکھیں ابھی جو آج کنفیشنز آئے ہیں آبیسلی اس کی عدالت کے اندر اس کی جو انکوائری ہوگی میں پڑھ رہی تھی موسین نکنی صاحب نے انکوائری کال بھی کر دی ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا ٹی آئرز ہیں کیا نتائج ہیں لیکن ابھی جو موجودہ صورتیال ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں پچانوے کے قریب آپ کے پاس وفاق کے اندر آزاد امیدواروں کا آپ کا جو پورا یہ سٹرنٹ ہے جو کاؤنٹ ہے گورنٹ بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر جے ایو آئی کے ساتھ آپ بات تو کریں لیکن ان کی اتنی سٹرنٹ نہیں ہے کہ وہ حکومت بنانے میں آپ کی مدد کرسکیں ایمکی ایم بڑی کمفٹیبلی ویزبلی پی ایم ایل این کے ساتھ الائنڈ ہے تو یہ گورنٹ بنے گی کیسے وفاق میں آپ نے موسین نکوی کی بات کی ہے موسین نکوی انکوائری کرنا وہ یہی ہے کہ ڈاکو چور کو کہے کہ بھائی جان آپ انکوائری کرو وہ تو سب سے بڑا ڈاکو تو موسین نفی خود ہے اس نے تو یہ وہ تو کرندہ ہے اس نے تو کرایا ہے اس کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں وہ تو الیگل آدمی ہیں اور کرپٹ آدمی ہیں اور اس کے ساتھ وہ آئی جی جو ہے اس کا پنجاب کا وہ بھی ایک ناہیت کرپٹ ترین آدمی ہے یہ مشینری ہمارے خلاف استعمال ہوئی ہے پنجاب میں اور انشاءاللہ تعالی جیوڈیشل پروسس کے ذریعے ان کے خلاف انکوائریز ہوں گی اور ان کو قانون کے ذریعے کیفرے کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا یہ پوائنٹ نمبر ایک ہے پوائنٹ نمبر دو بڑا اہم ہے کہ جس طرح کہ آپ نے کہا ہے کیسے نمبرز پورے کریں گے اوپر بھی رب العزت کی ذات ہے اور ہم ہمارے خلاف پی ٹی آئی خلاف تو یہ پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ جی ان کے پاس تو کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے الحمدللہ ایک سو اسی سیٹیں ہماری جو ہم نے پوارم فورٹی سیون کے ذریعے مارے پاس پروف ہے کل پریس کانفرنس بھی ہوا ہے ایک ایک انیلیسز کر کے کی ہے اور جو چوری کرنے کی چیز ہے یہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا رب العزت ہے ان کے دل میں لیا کے چٹھا صاحب کے دل میں رب نے ڈالا اور وہ پھٹ پڑے اور ان نے کہا ہے کہ میں معافی مانگ دا ہوں کہ میں نے لوگوں کے پیٹ میں خنجر چھو یہ چٹھا صاحب نے خود کہا ہے لہذا اور یہ وہی چٹھا صاحب ہیں کمیشنر صاحب ہیں جن کے بارے میں ایک دن پہلے یا دو دن پہلے مریم نواز صاحب نے خود ٹویٹ کی وہ فیک ہے میں نے چیک کرا لی ہے وہ ٹویٹ فیک ہے پر ان کے چلے وہ فیک ہے اسٹینڈ کریکٹڈ اور پر یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے تو ان کو بڑا اوپن لی ان کو اون بھی کیا تھا پہلے اور یہ چیف اور یہ پوزیشن جو ہے موسن نکوی نے اپنے مضب فیورٹس کو دی تھی راول پنڈی کمیشنر جو ہے وہ چھوٹی موٹی پوزیشن نہیں ہوتی سو لہٰذا آگے جاتے ہوئے ہم لوگ یہ بات کریں وہ یہ ہی ہے کہ الیکشن ہم سے چرانے کی پوری کوشش ہوئی ہے الیکشن سے پہلے بھی الیکشن کے دن بھی اور الیکشن کے بعد بھی اور عوام ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری مدد کی اور ہم نے یہ سیٹیں جیتی ہیں اور اس کے باوجود کہ انہوں نے یہ ساری ریکن کی ہے تب بھی واحد پارٹی جو حکومت بنا سکتی ہے قومی اسیملی میں بھی بھائی اسیملیوں میں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور ہم لوگ بنائیں گے اچھاٹا امار صاحب اگین میں اگین جو آپ کی بات ہے وہ آپ چیلنج کر رہے ہیں آپ کے پاس فارم 45 ہے میں اس بات کو چیلنج نہیں کریں میں اس کے میکینکس کے آگے سمجھنا چاہ رہی ہوں پچانوے لوگ آپ کے پاس ابھی ہیں باقی آپ نے معاملات عدالتوں میں tribunals میں چیلنج کرنے ہیں اس میں وقت لگے گا اس حوالے سے دو تھیوریز ہے تو یہ کہ اسی کو کریکٹ کریں جو دوسری اور تھیوری سپریڈ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ جی الیکشن نل ان وائد ہو وے فورڈ کیا ہے کیا موجودہ جو کے ٹیکر سیٹ اپ ہے پھر یہ تھوڑا تویل ہو جب تک کہ یہ نتائج نہیں آ جاتے یہ مینڈیٹ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو جاتا پھر گورنمنٹ برے یا انتیس تاریخ سے پہلے جو نمبر پورے کر لے وہ گورنمنٹ بنائے دیکھیں جی سب سے آسان طریقہ ہے فارم 45 موجود ہے فارم 45 آپ مانگائے اور دیکھیں پورنگ سٹیشن پہ پریزائیڈنگ افسران نے اپنے گوٹے اور ساتھ سگنیچر لگائے ہوئے پورنگ ایجنٹس کے دی ہوئے اس کو ٹیلی کرنا کوئی مستہ نہیں ہے آپ کا دو گھنٹوں کا کام بھی نہیں ہے اور وہی فارم 45 ہے ٹیلی کر کے فارم ایکچول فارم 47 جو ہے وہ آپ ایشو کرائیں اور اس کی بنیاد پہ آپ کر سکتے ہیں جو انہوں نے کیا جو ابھی کمیشنر صاحب نے بات کی ہے کہ جی ہم لوگ ٹھپے لگاتے رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ ستر ہزار کی لیڈ کو آپ یا ختم کریں تو آپ نے کتنے ٹھپے لگائے ہوں گے تو اریجنل فارم 45 جو ہے وہ تو موجود ہے لوگوں کے لیے سو لہٰذا اس کی بیسس پہ امیجیٹلی فارم 47 آپ لائیں کیونکہ یہی وہ سیٹس ہیں جو کہ پریس بھی آپ ساہبان جو میڈیا کے بیٹھے ہوئے تھے آپ خود ساری رات ریپورٹ کر رہے تھے میں نے آپ کی بھی کلپ دیکھی آپ بتا رہے تھے پینڈی کے ریزالٹس لیڈ پی ٹی آئی انڈپینڈنٹ کیانڈریٹ لیڈ فلانی لیڈ وہ لیڈ صبح تک فجر تک ختم ہوئی وہ اسی طرح انہوں نے فیک انٹریز کر کے ختم کی اور وہ بڑی آسان سے ریورس ہو سکتی ہیں اور حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پیس فل ٹرانسفر کے ذریعے بنانی دینی چاہیے کیونکہ این آر کی ہے ملک میں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے ایٹی سکس پرسنٹ ہمارا پرائیوٹ سیکٹر کریڈٹ ختم ہو چکا ہے اس میں ریڈکشن آئی ہے یہ ملک اور متعمل نہیں ہے اس طرح کے شاکس برداشت کرنے کے ملک فریجائل سٹیٹ میں ہے معیشت میں بیشت 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 کا سٹوڈنٹ اکنامکس سٹوڈنٹ ہوتے ہوئے آپ کو بتا سکتا ہوں بہت سیریس ہمارے دنیا پوری دنیا ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے اور لہٰذا یہ جتنا جلدی ریکٹیپائے ہوگا فارم 47 کا اتنا ہی بہتر ہوگا صحیح یہ جو بھی آپ نے جیو آئی ایف کے ساتھ تو باتچیت کی ہے اس کا کوئی الیکٹورل نتیجہ تو نہیں نکلے گا کیونکہ آپ لوگ تو رائیولز ہیں کے پی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ان سے مینڈیٹ چھرا کے آپ کو دیا گیا لیکن ان سے آپ گفتگو کر رہے ہیں جو باقی جماعتیں ہیں ان سے گفتگو کی گنجائش نہیں ہے صرف جیو آئی ایف کے ساتھ ہے اور اگر ہے تو ان کے لیے ایکسپشن کیوں ہے اور باقیوں کیلئے گنجائش کیوں نہیں جیو آئی ایف کے ساتھ مولانا صاحب نے یہ بات کی تھی اور جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایتھورٹی دی تھی اسرکی ایسر صاحب کو کہ وہ جا کے ان کو اپروچ کریں کیونکہ انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ مینڈیٹ چھرایا گیا ہے اور یہ مینڈیٹ پی ایم ایل این نے چھرایا ہے ان کو فیور کیا گیا ہے کہ وہ حکومت بنا سکیں پر اللہ کی شان کہ جب اس وقت الیکشن کے ریزالٹ آئے انیشلی تو انہوں نے اپنا موڈل ٹاؤن کا دفتر بند کر کے ایک تالے لگا کے بتیاں بند کر کے گھر چلے گئے تھے صبح اٹھے تو ان کے لیے یہ سارا آپریشن ہو رہا تھا جو کہ آج کمیشنر آولپنڈی نے بھی آیاں کیا کہ ٹھپے لاغ رہے تھے اور ان کو کہا کہ جناب آپ آرے نہیں آپ آجائیں آپ کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو مشینری جو ہے وہ کام کر رہی تھی مسلم لیگ نون کے لیے اور وہ دن کی طرح یہاں ہو گئی یہ چیز اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور وہ پارٹیاں جو کہ اس چیز کو چیلنج کر رہی ہیں ایک پوائنٹ اجنڈا پہ ہم لوگ ان سے بات چیت کر رہے ہیں لیکن سر پرابلم یہ ہے کہ جے او آئی جو اس کو چیلنج کر رہی ہے نا ان کی سٹوری میں ویلن آپ ہے مطلب وہ جو مینڈٹ چورایا وہ آپ کو ملا ہے پی ایم ایل این کو نہیں ملا کے پی کے اندر وہ تو ان کی بات ہے نا پر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جو کوئی بھی بات کر رہے ہیں کہ جی مینڈٹ یا چورایا گیا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے اور بات کرے یا وہ ہمیں کوئی اکیوز کر رہے ہیں میرے خالے وہ سٹوری کوئی سیل ہوتی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ویکٹمز ہمیں جس سے یہ سارا کچھ ہوا ہے مطلب ویکٹمائز ہم لوگ ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف ہوئی ہے جس سے مینڈٹ چورایا گیا ہے اب فارم فارٹی فائیو دیکھیں آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی مل جائے گا ایک پولنگ سٹیشن پہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈٹ نہیں تھا متعدد اور امیدواران تھے ان کے پولنگ ایجنٹس کو بھی یہ فارمز دیے گئے ہیں وہ آپ لے لیں ان سے اور ان سے ٹیلی کر لیں سامنے آ جاتی ہے چیز بہت سمپل ہے لیکن ابھی جو کانونی پرابلمز ہیں سر اس میں تھوڑا وقت لگے گا میرا سوال بعد میں یہ ہی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں بھی آپ ان کو رکھیں گے اس کے بعد اس ٹریبیونلز کے اندر تو ڈیڑھ سے دو مہینے کا وقت ہے جب یہ سب چیزوں کو ہم نے منج کرنا ہے بہت سمپل ہے ٹریبیونل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس اپنی پاورز ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا وہ پارٹیزین بنا ہوئے اس نے وہ امپارشن نہیں رہا وہ ایک پلٹ بارہ بار ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پارٹیزین ہو کے کام کر رہا ہے الیکشن کمیشن امپارشن ہو کے کام نہیں کر رہا لہٰذا یہ پرابلمز ہو رہی ہیں عوامی نیشنل پارٹی کو انہوں نے سمبل لوٹ کیا گو کہ ان کا انٹرپارٹی الیکشن نہیں ہوا کیا ہم لوگ کوئی مہراشترا کی یا بیہار سے کوئی آئی ہوئی پارٹی ہے کہ ہمیں انہوں نے ہمارا سیمبل نہیں الارٹ کیا انٹرپارٹی ہم نے کیا انٹرپارٹی ایسے کیا جس طرح کی باقی پارٹی اس کا وہ بھی پھر question کریں ابھی انٹرپارٹی کا status کیا ہے کیونکہ الیکشن سے پہلے آپ نے کرانا تھا وہ آپ لوگ نہیں کرا سکے ظاہر سی بات ہے سکالات بھی سخت تھے اب انٹرپارٹی الیکشن کے سکیجولد ہے بلکل ہے کب ہے اس کا کیا status کالیا پرسو تک وہ شیڈیول آ جائے گا اور اس کے اندر پر آپ بقاعدہ جو ایک کانڈیڈیٹ ویننگ کانڈیڈیٹ ہے یا جو بھی ان کا آپ کا مین کانڈیٹ ہے اپوزنگ کانڈیڈیٹ بھی ہوگا کیونکہ پچھی دفعہ یہی آپ کے اوپر جو پروسیجر کو جب سکروٹنی کی گئی تھی کہ شفافیت نہیں تھی تو عزفہ ایک اپوزنگ پینل بھی ہوگا اس میں جی جس طرح ایک پروسیس ہوگا وہ قانون کے مطابق سپریم کورٹ کی ابزرویشنز کے مطابق ہوگا اور اس کے بعد ہم لوگ انسسٹ کریں گے کہ باقی سیاسی پارٹیوں پہ بھی وہی پہمانہ لگنا چاہیے پھر آپ دیکھے گا کہ جب وہی چیز باقی سیاسی پارٹیوں پہ لگے گی تو پھر کیا حشر ہوگا ہم تو ڈیموکرائٹک پارٹی ہیں وہ تو نہیں ہیں وہاں پہ تو آپ کے نام کے ساتھ بھٹو یا میاں لگے گا تو پھر آپ دیکھیں گے صحیح بہت شکریہ سیکرٹی جنرل پاکسند حریقین صاحب اور پرائیم منسٹر کی کیانڈیڈیٹ اومن صاحب مائی صاحب پروگرام کے سیسے میں موجود ہے بریک پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اتنی زیادہ گڑمڈ یہ مینڈیٹ ہے اتنا اس کے اندر ایک کنفیوجن ہے کہ حکومت بنانے کے لیے جو نمبرز ہیں وہ سب کے پاس نہیں ہیں اور حکومت بنانے کے لیے ifs and buts بہت زیادہ ہیں پی اے ملہین حکومت بنانے کے لیے اپنی شرائط رکھ رہی ہے پیپلز پارٹی اپنے پروز اور کونز دیکھ رہی ہے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے پی ٹی آئی کا اپنے مینڈیٹ کے معاملات ہے بریک کے بعد ہم بات کریں گے آسیف کرمانی صاحب ہوں گے ان کی پاس ایک تجویز ہے وہ کیا ہے بریک کے بعد ہمارے ساتھ Welcome back Commissioner Pindy کے آج کے انکشافات کے بعد جو صورتحال ہے مزید گھمبیر ہوتی جا رہی ہے وفاقی حکومت پہلے ہی بنانے سے تمام جواتیں ہچ کچا رہی ہیں اب جو یہ نیا تینجن پر معاملات جا رہے ہیں اس کے بعد حکومت بنانا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا لیکن بارحال پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اگر متحدہ طور پر ایک حکومت بناتے ہیں تو اس کا خاکہ کیا ہوگا اس حوالے سے یہ discussions کیا ہوئی ہیں quickly آپ کے ساتھ پہلے ہم یہ share کر لیں نون لیگ نے کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہوگی اس کا تمام جماعتوں کی کابینہ میں شمولیت ہوگی اس کے بغیر وفاق میں حکومت نہ بنانے پہ وہ غور کر رہے ہیں دھائی دھائی سال تمام اتحادی کابینہ کا حصہ ہوں گے یہ تجویز آئی ہے نون لیگ کی طرف سے نون لیگ کی قیادت آج پیپلز پارٹی کے سامنے یہ شرائط رکھے گی سو ابھی یہ حکومت بنے گی کیسے اس میں کابینہ میں کون شامل ہوگا یہ ڈھائی ڈھائی سال والا فارمیلہ کتنا applicable ہوگا اس پہ بھی غور ہوگا دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اس پہ جواب کیا دیتی ہے لیکن صورتیال اس وقت یہ ہے پاکستان کی جو بھی تمام بڑی جماعتیں ہیں اگر ہم بات کریں پی ایم ایل این کی بات کریں پیپلز پارٹی کی جو آزاد کم پیٹی آئے جماعت ہیں ان میں سے کوئی بھی اس وقت لگتا ہے کہ بظاہر حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے یہ تینوں بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھنا ان کے نزدیک ایک بہتر حکمتی عملی ہوگی ذرا سنیں مسلم league Nawaz who is the only political party in the national assembly who have reached out to the pakistan people's party and invited us to join their government the pakistan people's party has decided we're not in a position to join the federal government ourselves the pakistan people's party will be willing to support on an issue to issue basis and in the case of important votes a candidate for the prime minister of pakistan to ensure that a government is formed خان صاحب کی ہدایت پر ہم نے مرکز میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا پنجاب میں بھی ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا باوجود اس حقیقت کے اگر ہمیں ہماری جو ووٹ ہمیں ملے اس تناسب سے اگر ہمیں سیٹے ملکی اور نتائج نہ بڑھلے جاتے تو آج ہم شاید مرکز میں بھی ایک سوانسی سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے پاکستان مسلم نے جب الیکشن کے اگلے روز میاں محمد نواز شریف صاحب نے آ کر بالکنی کے اوپر تقریر کی اور حکومت کی بنانے کی دعوت دی تو اس وقت بھی بہت سارے اس کے حوالے سے سوالات تھے کہ جب تک یہ ریزلٹ مکمل طور پر نہیں آیا کس طریقے سے حکومت اس وقت بن سکتی ہے اور اب کچھ اس طرح کی انٹروسپیکشن پی ای میلن کے اندر بھی ہو رہی ہے کہ حکومت وفاق میں بنانی چاہیے یا نہیں یا صرف پنجاب کے اندر فوکس کرنا چاہیے وہاں گووننس کرنی چاہیے پروگرام کے ساسے میں سینیٹر ڈاکٹر آسف کرمائن صاحب موجود ہے رہنمہ پاکستان مسلم نواز کچھ مہینے پہلے انہوں نے فروری میں ایک انٹرویو بھی دیا تھا وائس آف امریکہ کو اور اس وقت بھی کچھ تحفوظات کا اظہار کیا تھا کہ جو پارٹی کے اندر فیصلے ہیں اس پر نئے لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں بہرحال جی کرمانی صاحب آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات تو یہ کہ جو دن بہ دن جیسے الزامات آ رہے ہیں آج کمیشنر پنڈی صاحب کے بھی دعوے ہیں الیکشن کی ساکھ متاثر سے متاثر ہوتی جا رہی ہے اب اس کے شکل میں بننے والی جو گورنمنٹ ہے اس کا کیا خاکہ ہوگا اگر پی ایم ایل این پیپلز پارٹی بیٹھتے ہیں تب بھی سوالات اٹھیں گے پی ٹی آئے کے اپنے فارم فورٹی فائی لے لے کے وہ پھر رہے ہیں ان کے الیدہ سوالات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ماریا بی بی دیکھئے اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اور جہموریت ہے وہ ایک بنگلی میں آکے پھس گئی ہے اور کوئی بھی امادہ نہیں ہو رہا کہ وہ مرکز میں حکومت میں بنانے کے کام میں ہارڈ ڈالنے کو کوئی تیار نہیں اور میں یہاں تک سمجھتا ہوں کہ تمام جو بھی فریق ہیں وہ اپنے اپنے کمفٹ زونز میں رہنا چاہ رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج بلکہ میں اسے کہوں گا ایک بہران سر پر آن کھڑا ہوا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے تمام اختلافات ہمیشہ میں نے کہا ہے پس پوش ڈال کر صرف ون پوائنٹ ایجنڈا کہ پاکستان کے لیے کہ آپ پاکستان کے لیے کمفٹیبل زونز تلاش کریں اور اپنے جو بھی رنجشیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں سیاست میں لیکن اس وقت دیکھیں یہ کیسی حکومتیں ہوں گی کہ اگر سوپے میں بن جاتی ہیں لیکن ہیڈلیس گورنمنٹ کہ ایک مرکز ہی نہیں ہے تو کیا مرکز میں کیا کوئی ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا جائے گا سو اٹس ہائی ٹائم ناو کہ اپنی اپنے ہمیں اناؤں سے اپنی اپنی جو ہمارے سیلف انٹریسٹس ہیں ہمیں اس سے اوپر ہو کر پاکستان کا سوچنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام جماعتوں کو چاہیے کہ وہ گورنمنٹ فارمیشن میں جونسہ ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں اگر کوئی اور چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کا گلہ نہیں ہم کر سکتے کسی سے آپ کو ایک چانس ملا ہے ٹھیک ہے ایک منڈیٹ لوگوں نے جس قسم کا دیا اب اس منڈیٹ کے اندر رہ کر آپ کو راستہ تلاش کرنا ہے لیکن اگر آپ اپنے کمفرٹ زونز میں رہیں گے جی میں سندھ میں ہی رہوں میں بلوتستان میں رہوں میں کیپی میں رہوں میں پنجاب میں رہوں پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کریں پھر ہم بات کریں پی ملن جو ہے اس کی اپنی سٹرانگ پوزیشن ہے پیپلز پارٹی دونوں کے ساتھ بیٹھ جائے گی کمفٹیبل ہے ان کے کوئی زیادہ پولرائز پوزیشن نہیں ہے تو پھر کیا ایکشن تو یہ ہی ہے دوبارہ ایکشن نہیں ہونا اسی میں سے رہتا ہے دیکھئے میں تو پہلے ارز کیا جیسے کہ تمام جماعتیں جانسی ہیں اس وقت وہ اس ڈیڈ لوگ کو دور کرنے میں اگر ہمیں یا کسی اور جماعت کو ایک دو قدم پیچھے ہٹنا بھی پڑتا ہے تو پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مہنگا سودہ نہیں ہوگا اس طرح یہ ایک جیسے وہ دیکھے نا بیروزگاری کم ہو اور ان کے جو بجٹ ہیں گھر کے ان کے چولہ چلے لیکن اگر ہم اس طرح کے اپنی کمفرٹ زون سے باہر نہ نکلے اور پاکستان کو کمفرٹ زون میں لائے پاکستان کے عوام کو کمفرٹ دینا یا ریلیف دینا اس وقت ہمارا نظر ہونا چاہئے تو میں جاتی تھی اب عوام کا ایک سپلٹ منڈٹ آیا ہے ہمیں اسی کے اندر رہ کر اس کو صورتحال کا جائزہ بھی لینا اور صورتحال کو حل بھی کرنا جہاں تک آپ کی بات رہ گئی کہ الیکشن کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں جہاں لوگ ہار گیا عجیب سا الیکشن ہوئے ویسے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ماری بی جو ہارا ہو ہے وہ بھی سر پکڑے بیٹھے ہیں جو جیتا ہو ہے وہ بھی سر پکڑے بیٹھے ہیں تو لیکن اس کا حل یہ ہے چونکہ الیکشن ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے پورا پاکستان پورا ملک ہل جاتا ہے ہاں جہاں جہاں جائز شکایت ہیں کسی جماعت کو بھی لیکن ثبوتوں کے ساتھ ان کو اڈریس کیا جانا چاہئے اور ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پولرائزیشن کا اور جو نفرتوں کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ در تقسیم ہوا ہو ہے وہ پھر ہم پتہ نہیں کیاوس کے لئے بہتر ہوگا پھر وہ ہو سکتا ہے پھر ڈنڈا ہی اپنا کام دکھائے کرمانی صاحب اس وقت صورتحال سوالے سے یہ جو ایک تجویز ہے کہ ڈھائی ڈھائی سال کے لئے پرائیم منسٹر شپ ہو جائے یہ کیا ایک فیزیبل فارمیلہ ہے دوسرا ہی کہ پیپلز فرمائی پہلی بات کہ یہ ڈھائی ڈھائی سال والی آپ نے فرمائی یہ آل ریڈی پی ایم ایلن نے دو ہزار تیرہ میں بے شک صوبے کے لیول پر یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ ہم نے اس وقت جو وہاں کی نیشنل پارٹی ان کے جو ڈاکٹر مالک صاحب تھے نواز شریف صاحب نے بلوچستان کو دیکھتے ہوئے قومی دھارے میں لانے کے لیے جماعتوں کو ان کی شکایت دور کرنے کے لیے پہلے ڈھائی سال جان سے تھے وہ ڈاکٹر مالک صاحب چیف منیسٹر بنے آخری جو ٹینئور تھا ڈھائی سال دو سال کا اس یا اس کے جو فوائد ہوئے جو کہ کم فوائد ہوئے ایک فائدہ ضرور ہوا کہ دیفولٹ سے پاکستان جان سا تھا وہ اللہ نے بچا لیا جس میں شباز شریف کی ایک ٹیم کی ایفٹ کو کریڈٹ دینا چاہئے لیکن مسئلہ یہ ہے پیپلز پارٹی کہ وہ کریڈٹ جو باتیں وہ تو اپنے خاتے میں لے لیتے ہیں لیکن دوسری باتیں وہ لینے کو تیار نہیں حالانکہ تمام فیصلے پیڈیم کی گورنمنٹ میں کی مشابورت سے ہوئے تھے اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ کلیر مینڈیٹ نہیں کسی کے پاس دوسرا کہ آپ نے مارش یو اپریل میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے اس کے بعد مہنگائی کا ایک اور طفان آئے گا تو میرا خلیب پیپلز پارٹی اس چیلنج کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے اور وہ چاہتی ہے کہ یہ جو ایک مہنگائی اور دوبارہ ایک طفان آئے گا وہ ان پر نہ کی ملبہ گرے اور وہ چاہتے دوسروں پر گر جائے which is میں سمجھتا ہوں it is not in the national interest it is not in the interest of پاکستان ہمیں پاکستان صرف اور صرف پاکستان کا سوچنا چاہیے اگر ہمیں تھوڑی سی اپنی ناک نیچی کرنی پڑ جاتی ہے انا کا ہمارا جو عمالیہ ہے اس کو سے ہم نیچے اتر آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی بہتر طور پر خدمت ہو سکتی ہے کرمائی صاحب کہ تھوڑی سی بیدنگ پر سب کو ملنی ہوگی اگر آپ نے ٹیبل پر بیٹھنا ہے تو تحریک انصاف کو بھی لگتا ہے ان کا مینڈیٹ چھوڑی ہوا ہے کچھ وہاں پہ ان کے لیے گنجائش بنانے ہوگی دیکھئے ان کے 90 پلس میں تو نمبر ہے جو ان کے بیٹھ ہیں لوگ تو بلکل چونکہ دیکھیں لوگوں نے ان کو بھی ووٹ ڈالیا آپ کو جیسے ووٹ پڑھا دوسری جماعتوں کو ان کو بھی پڑھا تو اگر آپ اپنا مینڈیٹ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے باوجود سم ریزرویشنز کے تو وہ بھی تو پاکستان کے شہری ہیں نا یہاں ایک گرینڈ بننی چاہیے کولیشن گورنمنٹ جس میں سب سے پہلا جو ٹاسک ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ پاکستان کو معاشی طور پر کیسے مضبوط کیا جائے اور جو پاکستان کے ریل ایشیوز ہیں جو غریب اور میڈل کلاس کسی وہ تمہاری کہیں میڈل کلاس ختم ہو رہی ہے ختم ہو چکی ہے جو ڈاکٹرز پروڈیوس کرتی ہیں انجینئرز لایئرز ایم بی اے پاس ٹیکنو کریٹس او بھائی کیا اس ملک میں صرف امیر اور غریب رہ جائیں گے سو سینٹی مست پرویل یہ میں تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں اپنی جماعت کے بھی لوگوں کو اور واکرین کو بھی آگے بڑھئے پاکستان کے لیے آگے بڑھیں سارے لوگ اور وقتی طور پر اپنے تمام جو اختلافات ہیں سیاستہ اس کو ختم کر دیں اور پاکستان میں ایک کوشش کریں کہ مرکز میں ایک مستحقی کا حکومت مستحقی جو ہے ایک گرینڈ کوالیشن گورنمنٹ بننی چاہییے بہت شکریہ بہت شکریہ سینٹر دکٹر آسانی سا ایک سینر وائسز ان پی ایم ایل این تقریباً دس دن ہو گئے ہیں فارم 45 کا مسئلہ سولو نہیں ہو رہا اس کے بیسز پر بنے فارم 47 کے بارے میں بھی سوالات ہے اب ایشو یہ ہے کہ آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں کمیشنر راول پنڈی لیاکتر چٹھا صاحب نے جو ایک بات کہی کہ یہ جو سارا اس وقت کنفیوجن ہے جو اس وقت ساری لڑائی ہے اس کا طریقے کار کیا ہے اس کو سولو کرنے کا تو ان کی جو ایک لائن کے اندر تجویز تھی وہ یہ تھی کہ فارم 45 جو ہے اگر وہ جمع کر لیے جائیں تو سارا مسئلہ سولو ہو جائے گا کیا آقا چٹھا سامنے سنیں فارم 45 ہے وہ آج بھی پورا ہے دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں صرف فارم 45 ہی کٹھے کر لیں اس کے اوپر سارے ریزارٹ کلیئر ہو جائیں گے تو کیا اتنا آسان کام کیا اس ملک میں ہر پانچ سال باد الیکشن کروانے والوں کو پتا نہیں ہے کیا یہ حل انہیں معلوم نہیں ہے اگر ایک کمیشنر پنڈی کو پتا ہے کہ اس پورے مسئلے کا اگر ہم نے سلوشن نکالنا ہے تو فارم 45 کو نکالنا ہے تو جو الیکشن کمیشن جس کا کام ہی صرف یہ الیکشن کرانا ہے ہر پانچ سال باد جس کی صرف ایک اور ایک جوب ہے ان کو نہیں معلوم کہ کیسے سولف کرنا ہے فارم 45 کی کتنی کوپیز ہوتی ہیں کس کس کے پاس ہوتی ذرا کوکلی ہم آپ کو معلومات کے لیے آپ سے شیئر کرتے ہیں پہلی کوپی جی پولنگ ایجنٹس کے پاس ہوتی ہیں جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں تو ان میں سے ہر کسی کو فردن فردن ایک کوپی دی جاتی ہے ایک اور کوپی ہوتی ہے جو ووٹوں کے تھیلے کے اندر رکھی جاتی ہے یہ بھی کوپی ہے ایک اور کوپی ہوتی ہے پولنگ سٹیشن کے باہر چسپا ہوتی ہے تاکہ سب لوگ یہ دیکھ سکیں ایک اور کوپی ہوتی ہے جو آروز کے حوالے کی جاتی ہے اور جو پانچ بھی کوپی ہے وہ ڈی آروز کو دی جاتی ہے سو ابھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو کتنے پولنگ ایجنٹس تھے تو اس کے اوپر اتنی کوپیز آٹ کر لیں لیکن منیم منیم یہ سات سے آٹھ کوپیز ہوتی ہیں جو کہ بڑے آسانی سے ان کو کلیکٹ کر کے ٹیلی کیا جا سکتا ہے کہ اوریجنل نمبر کیا ہے فارم 45 کے اندر اور یہ کوئی اتنا طویل کام نہیں ہے یہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے یہ نہیں ہو رہا اور اس پورے کرائسز کو مزید بڑھایا جا رہا ہے اب وہ کون سی جماعتیں ہیں جو فارم 45 لے لے کے پھر رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے فارم 45 ٹیلی کر لیں تحریک انصاف اس کے اندر ہے ظاہر سی بات ایک بڑی ہم نے دیکھا جماعت اسلامی میں ہم نے دیکھا حافظ نعیم صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس فارم 45 ہے اس کو ٹیلی کر لیں وہ باقی جماعتوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ مصطفہ نواز خوکر صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ان کے فارم 45 کے مطابق بھی تحریک انصاف جیت رہی ہے تو فارم 45 اکٹھے کر کے ٹیلی کرنا کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے وہ کون سی جماعتیں ہیں جو فارم 45 کے اوپر امفیسائز کر رہے ہیں ذرا یہ سوئی فارم 45 بنوائے ہمارے پاس فارم 45 پوجود ہے لاؤ تم بھی اپنا رینمند لاؤ ہم جنون فارم 45 لاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ کون جیتا ہے کون ہرا ہے میرے پاس اس وقت تمام جو ہمارے فارم 45 ہیں وہ موجود ہیں ان پر جو ہے سارا ریزالٹ جو ہے وہ ہمارے بس موجود ہے لیکن اوفیشلی جو آرو پہ ہمیں ریزالٹ دینا ہے وہ دینے سے کاسے نہیں اب وہ کون سی جماعتیں ہیں جن سے بار بار پوچھا جا رہا ہے جی کہ جو آپ کی مخالفین ہیں ان کے پاس فارم 45 ہے اگر آپ سمجھتے ہیں یہ جھوٹا بیانیا ہے پروپگینڈا ہے اس کو کیسے ہم کومبیٹ کر سکتے ہیں تو اس کا ایک ہی سیمپل سلوشن ہے کہ آپ اپنا فارم 45 سامنے رکھ دیں جب فارم 45 اگر آپ کے پاس موجود ہوگا تو آپ کا جو اگر مخالف کا جھوٹا بیانیا ہے وہ فورن سے پہلے وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں سو جی تارک فضل چودری صاحب سے فارم 45 مانگا گیا انہوں نے کہا جی جدر جو متعلق ادار ہے ادھر دکھائیں گے مریم اورک زیب صاحبہ کہتی ہیں ہم فارم 45 کو لے کر جھوٹیا بیانیاں بنایا جا رہا ہے آپ کے فارم 45 کدھر ہیں وہ نظر نہیں آرہے ہیں MQM سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس ہیں تو صحیح لیکن election commission کو ہم دیں گے تو ایک کچھ جماعتیں فارم 45 لے کر گلی گلی میڈیا کے اوپر اپنی constituency میں لوگوں کو بھیج رہی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فارم 45 نہیں دکھا سکتے وہ جماعتیں کون سی زرے یہ سنیں ڈڈ سب آپ ٹکا گیا فارم 45 آپ کے پاس آگے تو آپ کو بھائی موجود ہیں چھپا رہے ہیں کیوں چھپا رہے ہیں آپ لوگ تو نہیں کر رہے ہیں آپ کو دینے کا بابد نہیں ہوں تو کوٹ دے کی آپ مزید کی میں دیں فارم 45 کی اصلیت کیا انہوں نے کیسے اس کو اپنے بیانیاں کے لیے جھوٹی طور پر استعمال کیا کس طرح میڈیا کو استعمال کیا میڈیا میں بیٹھے چاند اناثر کو استعمال کر کے انہوں نے جھوٹا بیانیاں بنایا ہمارے پاس certified فارم 45 ہمارے پاس ہے الیکشن کمیشن اگر مانگیں ہم مجھے پیش کر دیں گے اور پیش کریں گے سو اس پورے مسئلے کا یہ حل بہت آسان ہے فارم 45 جو کہ کمیشتر پنڈی صاحب نے بھی کہا ہے وہ جمع کر لیں ان کو ٹیلی کر لیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی اندشس پہ کون سا امیدوار جیتا ہے لیکن بہرحال ہو نہیں رہا ایسا اس کرائیسز کو طول مزید طول اور توالت دی جا رہی ہے یہ سمجھ سے باہر ہے پروگرام کب ختم ہو گیا اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا خیال رکھیں خدافر